شہر قائد کی دیگر علاقوں کی طرح لیاقت آباد میں بھی کچھرے کے امبار لگ گئے گندگی اور تافن کے باعث راگیروں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے عمد عرف دشوار ہو گئی بزید دیکھتے ہیں شجاعت علیق اس ریپورٹ میں صوبہ سندھ کے مرکزی مینی پاکستان کے لانے والے شہر کراچی کی سرکو پڑک کچھرے کے اور گندگی کے ڈھر سندھ حکومت کی اکار کردے کی کہانی سنا رہے ہیں کراچی میں ان دنوں شہری انتظامیہ کی جانب سے کورا کرکٹ کو ٹھکانے نہ لگانے کے باعث لاقت آباد میں جگہ جگہ کچھرے کے ڈھر شہریوں کا جینہ دوبر کر دیا ہے بھائی میری درخواست ہے میری اپیل ہے یہ کہ بھائی یہ ہمارا محلہ ہے ہمارا گھر ہے ہمارا روزگار ہے یہاں پہ اتنی گندگی دیکھو ہر چیز کے حوالے سے اپلیمنٹ ہوتا ہے مگر اس کے اوپر کوئی اپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا کوئی چیز اس کے اوپر فالو ہی نہیں ہوتی کچھرہ اٹھتا ہے برائے نام تھوڑا سا اٹھتا ہے اس کے بعد جو ہے نا پھر وہی کچھرہ یہاں پہ اس سے زیادہ جمع ہو جاتا ہے ہر مہین ہے کہ کوئی نہ کوئی بیمار پڑھا ہوتا ہمارے گھروں کے اندر بچھر اتنا ہے کہ آپ کوئی نہیں کہتے ہیں پوری بانٹ ہی سمجھلے ستیا ناس ہوئے لوگ ملوہ توڑتے ہیں اپنی بلڈنگوں ملوہ توڑتے ہیں تو ادھر ڈال دیا گھر کے آگے آپ جگہ حالت دیکھیں ادھر کے آگے کئی لوگوں کے سے کمپلین بھی کریے درخواست لگا گے آپ نے یہ اسی میں بھیجیے اپنے یہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہے کچھ ہی نہیں ہے بس وہ بلتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا ان دنوں لیاقتبات کی گلیوں سمیت بڑی شہراؤں پر بھی کچھرہ دکھائی دے رہا ہے جس نے پیدل چلنے والے افراد سمیت گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کو بھی سخت مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کچھرے کے لگے ڈھیڑ سے سڑکے تک بند ہو گئی ہیں آپ یہاں رات میں بھی آئیں گے یہاں اتنے کتے ہیں بچوں کو کٹا ہے مگر کمپلین دے رہے ہیں کوئی نہیں آ رہا ہے آپ یہاں اللہ کا نام ہے جس کو اپنا مالک مانتے ہیں اس کے برابر میں کچھرہ پڑا ہے مسجد ہے امام بارکہ ہے اس کے آگے ایسے کچھرے ہیں یہاں پجاز زبا بول دیا سندھ حکومت نے اپنی حکومت پر جو تجربات کیے ہیں اس سے شہر میں کسی بھی قسم کا ایک مربوط سسٹم نہیں بن سکا بلدیاتی اداروں نے کراچی کا ڈھاشا ہی بھی گاڑ رکھ دیا ہے مسئلہ یہ دیکھو یہ تو امام بارکہ ہے بلکل سامنے یہ بلکل سامنے بنا ہوا اس کے سامنے یہ ہونا نہیں چاہیے دوسرا یہ ہے کہ روز کسر اڈالیں روز اٹھائیں پھر دوسری یہ مسجد فرکانیاں سارا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کو بتاؤ جا کہ یہ گنگی ہے ساری روڑ پر آتی گھڑ کا دھگنا خراب ہوا ہے ٹرافک جام ہو جاتی ہے فل عوام کا کہنا ہے کہ کراچی شہر کی سڑکوں پر دن بہ دن بڑھتے کورا کرکٹ اور کچھرے کے ڈھیڑ سے اٹھتی بدبو اور تافون شہری انتظامی کی کارگردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے کیمروین شایان صدیقی کے ساتھ شہزاد علی کے ٹونٹی ون نیوز کراچی